ہی ایبریون آج میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے کباب پراتی اور چٹنی کی ریسپی جو ہم ادھیک تر باہر ڈھابے پہ ہوتل پہ یا ٹھیلے پہ کھڑیوں کے کھاتے ہیں بہت ہی شوادشت ہوتا ہے رول بھی بناتے ہیں اس کے تو بہت ہی آسان طریقے سے حال میں بتاؤں گی آپ کو کباب پراتا یا رول بنانا تو چلیں جیدہ دیر نہیں کرتے اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں کباب بنانے کا پروسس کرتی ہوں یہاں پہ چنے کی ڈال کو اوبر نائٹ ہم نے بھیگا کر کے رکھ دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہاں پہ میں نے سویا بین کو بھیگا دیا ہے یہ سویا چنگز جو آپ کو آسانی سے مل جائیں گے مارکٹ میں تو سویا چنگز کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے بھیگایا تھا اور چنے کی ڈال کو اوبر نائٹ کے لیے بھیگا دیا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد چنے کی ڈال کو میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے ساتھی ساتھ جو ہم نے سویا بین کو بھیگا کر کے رکھا تھا اس کو بھی کوکر میں ڈال دیں گے چنے ڈال کے ساتھ میں اس کے بعد یہاں پہ قریب ایک کب پانی میں ڈال رہی ہوں ساتھی ساتھ یہاں پہ میں ڈالوں گے کچھ مسالے جو کی ہیں یہ پیاج تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک پیاج کے اس طریقے سے چار ٹکڑی کر کے ڈال دوں گی اسی کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے ہمیں یہاں پہ ایک انچہ درکھ کا ٹکڑا تین سے چار یہاں پہ ہم نے لال مرچی ڈال دی ہے ساتھ میں کافی سارا لیسن ڈالنا ہے اور یہاں پہ کچھ کڑے مسالے اس کے ساتھ یہاں پہ میں دو تیج پتہ لوں گی تیج پتہ کو بھی اسی کے ساتھ میں ڈالنا ہے پر اس کو میں یہاں پہ کٹ کر کے ڈال رہی ہوں جس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے تو اس طریقے سے توڑ کر کے یا کٹ کر کے تیج پتہ کو ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے کوکر کو بند کرنا ہے اور گیس پہ رکھنا ہے ہم اس میں چار سے پانچ سٹی لگائیں گے تھاکہ اچھی سی ڈال اور سارے مسالے پک جائیں جب تک یہ سب چیزیں پک رہی ہیں تب تک یہاں پہ میں آٹا لگا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پراتھی بنانے کے لیے لیا ہے میدہ اور میدے میں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو اس کو آپ دہی سے بھی گوند سکتے ہیں یا پھر دہی اور بیکنگ سوڈا دونوں نہیں ہے تو آپ اسے گرم پانی سے گوند لیجئے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے ساتھ میں میں اس کو اچھی طریقے سے گوند لوں گی دیان رکھئے گا تھوڑا گیلا ڈو بنائیں گے ہم اس کا مطلب تھوڑا سا نرم ڈو بنائیں گے لیکن ایک ساتھ کافی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تو لیجئے اس طریقے کا ہم نے ڈو یہاں پہ تیار کر لیا ہے تو اوپر تھوڑا سا ہاتھوں میں تیل لگا کر کے ایک بار اس کو چکنا کر کے رکھ دیں گے تو دیکھئے ہمارا یہ پراتے کے لیے اٹا لگ کے تیار ہو گیا ہے چلیئے اس کو ہم ڈھک کر کے پہلے رکھ دیتے ہیں ایک کنارے تو اس کو میں دوسرے برطن میں ڈھک کر کے ایک کنارے رکھ دیتی ہوں تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کباب بنانے کا جو پروسس ہم کر رہے تھے اس کو یہاں پہ دیکھئے کوکر سے چار سے پانچ سٹی ہو گئی ہے اور یہ سب ہی چیزیں اچھی طریقے سے پگ گئی ہیں یہ دال اور سویابین پر سب اچھی طریقے سے پگ گئے ہیں تو ابھی اسے تھنڈا کر لینا ہے اور ہمیں اس کو گرانڈنگ جار میں ڈال کر کے پیس لینا ہے پیسنے کے پہلے اس میں جو تیج پتے ہم نے ڈالی تھے اس کو ہم نکال دیں گے باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہی ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ لیجے ہم نے کباب بنانے کے لیے جو شماگری رکھی تھی اس کو ہم نے پیس لیا ہے اب ساتھ میں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ساتھ میں سوادہ نسار نمک اور یہاں پہ میں نے ایک پنچ فوڈ کلر ڈال دیا ہے جو کہ ہم سٹریٹ سٹائل بنا رہے ہیں بلکل جو ہم ٹھیلے پہ کھڑیوں کے کھاتے ہیں یا رول ہم جو کھرید کے کھاتے ہیں اس کے جیسا کلر دینے کے لیے آپ چاہیں تو ان کو بلکل سہادہ پلین بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے سٹریٹ سٹائل بنانا تھا اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر مکس کر دیا ہے رجیٹو ہمارا اچھے طریقے سے بن گیا ہے یہ کباب بنانے کے لیے اس میں زیادہ کچھ بھی چیز نالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یقین مانئے فرنڈز آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ باہر کے کباب کھانا بھول جائیں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور گریز کرنے کے بعد چمچ سے تھوڑا تھوڑا سا ہم ڈو نکال کر کے اس کی بالز بنا لیں گے تو آپ چاہیں تو گول اس طریقے سے بال بنا سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو آپ اسے ٹکی کا شیپ بھی دے سکتے ہیں پھیلے والے کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گول لڈڈو جیسے بال بنا کر کے رکھ لیتے ہیں جب انہیں سرف کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹکی کا شیپ دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا پکا کے آپ کو شرف کر دیتے ہیں تو چلیے میں تو تورنتھی بنا رہی ہوں اس کے یہاں پر ایک ہم نے توا رکھ دیا ہے توا پر یہاں پر ہم نے تیل ڈال دیا ہے ایک سے دو چمچ زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے اس کو زیادہ فرائی کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پہلے سے اُبلے اور پکے ہوئے ہیں تو یہاں پر بس دو چمچ تیل ڈالیے توا پر اچھے سے فیلا لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے بنا کے ٹکی رکھی ہے کباب والی اس کو توا پر اس طریقے سے رکھتے جانا ہے تو سبھی ٹکیوں کو بلکل اسی طریقے سے ہم توا پر رکھ دیں گے یا یوں کہیں کہ جو کباب ہم نے بنا کے رکھی ہے سبھی کو اس طریقے سے توا پر رکھتے جائیں گے فرنڈز اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے کیونکہ میں اسی طریقے کی بہت ساری ریسے پی آپ سب ہی کے لئے لاتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں کباب ہمارے اچھی سے پک رہے ہیں اوپر سے ہم نے بیچ میں ایک ایک چمچ تیر اس طریقے سے ڈالتے جا رہی ہوں بس ایک دو بار ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا جب آپ کو لگی بلکل یہ درائی ہو گئے تیل خطب ہو گیا تب اس سے تو ایک پون تیل آپ ڈال سکتے ہیں تو نیچے سے مجھے لگ رہے ہیں تو میں اسے پلٹ دوں گی بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں جب تک یہ دونوں سائٹ پکیں گے نہیں تب تک یہ بہت زیادہ سوفٹ رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھے پلٹ دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زیادہ سوفٹ ہیں اگر ہم اسے آرام سے نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے سب ہی کو پلٹ لینا ہے تو میں یہ دیکھیں لگ رہے نا بڑیا اچھے سے پکے ہوئے ایک سائٹ سے تو یہ اچھی طریقے سے پک گئے ہیں ابھی ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہے دوسری سائٹ پکنے کا یہ لیجے سب ہی کو اس طریقے سے ہم پلٹ لیں گے فرنڈز آپ نے اگر ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ فولو نہیں کیا تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی جا کے فولو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں بہت ساری کوکنگ ویڈیو اور ریلز ویڈیو شوٹ کر کے شیئر کرتی ہوں تو پلیز مجھے انسٹاگرام پہ فولو کرنا مجھے یہ لیجے باتوں ہی باتوں میں میں نے سب ہی ٹکیوں کو یعنی سب ہی کباب کو اچھے سے پلٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے کافی بڑیا طریقے سے پک بھی گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرے سائٹ بھی پلٹ کے دکھا رہی ہوں ہے نا بہت ہی آسان طریقہ کباب بنانے کا بلکل یہ ہی طریقہ اپناتے ہیں دکان والے جن کے کباب پراتے کھا کے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تو اب آپ کو باہر سے کباب پراتے یا رول کھانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ گھر پہ اس طریقے سے کباب بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ ماؤٹ ملٹنگ اور مزیدار چلیے ہم اس کو فٹا پٹ سے سائٹ میں رکھتے ہیں اور اب ہم پراتے کی تیاری کرتے ہیں پراتے بنا لیتے ہیں تو کباب سبھی بن کے تیار ہو گئے ہیں ان کو سائٹ میں رکھ لیں گے جب سرف کرنا ہوگا اس سے گرما گرم سرف کریں گے یا پھر تھوڑا سا اس کو تبے پہ سیکھ کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں تو ٹکیا ہماری بن کے تیار ہو گئے یعنی کباب ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہے اب میں یہاں پہ آٹا چیک کر لیتی ہوں جو میں نے لگا کے رکھا تھا یہ آٹا بلکل پرفیکٹ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اسی طریقے کا آٹا میں چہئے اب اس کے ہم بالز بنا لیں گے پراتے بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے اس کی ایک بال نکال لی ہے اور تھوڑا سا سکھانٹہ لگاتے ہوئے اس کو ہم بیل لیں گے تو میں سکھانٹہ تھوڑا سا لگا لوں گے اور ہاتھ سے اس طریقے سے تھوڑا سا فیل آ لیں کیونکہ یہ ہوتا ہے میدہ اور میدے کو آپ جتنا بھی فیل آئیں گے وہ بہت زیادہ فیلتا نہیں ہے ایک منٹ کو فیلے گا پھر وہ سکھڑ جاتا ہے مطلب اپنا شیپ جو ہے وہ صحیح سے نہیں رکھتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہوں گے یہ دیکھیں تو تھوڑا سا سکھانٹہ ڈسٹ کرتے چاہیے اور اچھی طریقے سے اس کو بیلتے چاہیے تو میں اس میں بھی تھوڑا سا سکھانٹہ لگا لوں گی اور پھر سے اس کو بیلتے جاؤں گی کیونکہ جو کواب پراتھے ہوتے نا کواب کے وہ بہت زیادہ پتلے ہوتے تو میں نے یہاں پہ پتلہ بنانے کا ہی ٹرائی کیا ہے یہ دیکھئے کافی پتلہ جتنا پتلہ آپ بیل سکی اتنا پتلہ اس کو بیل لیجیے تو میں نے یہاں اس کو کافی زیادہ پتلہ بیل لیا ہے تو چلیے اب میں اس کو اٹھا لیتی ہوں اس کو اٹھانے کے بعد اس طریقے سے جیسے ہم بناتے ہیں بھٹورے تو اس سے ہاتھ میں کرتے تو اس طریقے سے ہاتھ میں کر لیں گے تو شیپ اس کی پر فیکٹ آ جائے گی جنرلی اس اُلٹی پاس ہوتا ہے بھٹ یہاں پہ تھوڑا سا لوہی کا تب استعمال کریے جو پرانا تب ہو تو یہاں پہ لوہی کے تب جھرہ سا تی لہا کی ہم نے اس کو اچھے سے کلین کر لیا تھا جیسے ڈوشا بنانے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ہم اچھی طریقے اچھی طریقے سے ڈال کر دونوں طرف سے ٹیشو پیپر یا کسی کپڑے سے گھوماتے ہوئے سیکھ لیں یہ دیکھ یہ ہی طریقہ اپناتے ہے جو دھابے پہ ٹھے دے پہ رول یا پرانٹھے کھاتے ہیں وہ یہ لیجے یہ ہمارے پرانٹھے اچھی طریقے سے سکھ تیار ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو نکال کے رکھ لیتی ہوں تو لیجے گرما گرم کباب پرانٹھا بن کے تیار ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے گا